بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی دیر سے ہو رہی ہے کسی کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا وہ تو کوئی عبادت بھی نہیں کرتا لیکن اس کی دعا جو وہ مانگتا فوراں سے پہلے پوری ہو جاتی ہے لیکن میں اتنے عرصے سے دعا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو ایک حدیث پاک سن لیجئے حدیث پاک کا مضمون ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق یا فاجر یا کافر جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فوراں جو یہ مانگ رہا ہے فوراں اس کو دے دو مجھے نہیں پسند کہ یہ بار بار میرے پاس آئے فوراں اس کی دعا کو کیا کرو قبول کرو لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو ابھی نہ دینا مجھے اس کی آواز اتنی پسند ہے اس کا مانگنا مجھے اتنا پسند ہے میری یہ بارگاہ میں آتا ہے مجھے مانگتا ہے مجھے اس کی آواز اس کا مانگنا بڑا پسند ہے اس کو ابھی نہ دینا اس کی دعا ابھی میں قبول نہیں کروں گا اس کی آواز مجھے بڑی پسند ہے اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے تو دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ تو دعا سے کبھی بھی تعلق نہ توڑے جزاکم اللہ خیر